آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ میترو ایتر پارٹی انڈیا نیوز آپ کے لئے دنیا کا سب سے تیز رفتار بولٹن نیوز ٹرپل ٹو لے کر آیا ہے صرف بائیس منٹ میں دنیا کی دو سو بائیس خبریں اور آپ کے ساتھ میں ہوں راجیف شرمہ جیہاں بس صرف بائیس منٹ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ پوری دنیا کی ایک ایک خبر ہوگی آپ کے پاس آج کی پہلی بڑی خبار براجیل کے پورٹ لیزا شہر میں آسے پانس دیشوں کا بریک سامیلن شروع ہو رہا ہے سامیلن میں پردھان منٹری نرین درموڈی کے علاوہ روسی راشپتی لادیبر پوتین چینی راشپتی شی جنگ پینگ ڈکشن افریقا کے راشپتی جیکب زوما حصہ لے رہا ہے اسے پہلے پردھان منٹری نرین درموڈی بریک شکھر سامیلن میں حصہ لینے کے لیے برلین سے پورٹ لیزا پہنچے پورٹ لیزا میں پردھان منٹری موڈی نے چینی راشپتی شی جنگ پینگ سے ملاقات کی اور بریکس وکاس بانگ سے جڑے مسئلے پر بات کی دونوں نیتاؤں کے بیچ قریب اسی ملیٹ تک بات ہوئی جبکہ دونوں نیتاؤں کے بیچ چالیس ملیٹ کا سامیلن اردھارت تھا چینی راشپتی نے پردھان منٹری موڈی کو چین آنے کا نیوتا بھی دیا جسے پردھان منٹری نے اسویکار کر دیا چینی راشپتی سے ملاقات کے بعد پردھان منٹری ناریندر موڈی نے روسی راشپتی ولادمیر پتن سے بھی ملاقات کی بریکس برازیل روس بھارت چین اور دکشن افریقہ سمیتھ پانچ دیشوں کا سنگٹھن ہے بریکس دیشوں میں دنیا بھر کے قریب 43 فیزدی آبادی رہتی ہے دنیا کل جی ڈی پی کا قریب 21 فیزدی حصہ بریکس دیشوں کا ہے بریکس دیشوں کے پاس کل ملا کر قریب 44 خرب ڈالر کا ویدیشی مدرہ بھنڈار ہے بریکس دیشوں کے بیچ آپسی کاروبار لگ بخ 300 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے دوزار پندرہ تک آپسی خربار 500 ارب ڈالر تک پہنچنے کا نمان ہے پردھان منتری کے برازیل روانہ ہونے سے پہلے پی ایم او نے کیابنٹ سچف کو ایک گت نوٹ بھیج کر نردیش دیا ہے نوٹ پہ کہا گیا ہے کہ پی ایم کی ویدیش ایترہ کے دوران گرہ منتری ہی سرکار کے نوٹ چاریک مکھیا ہوں گے ساتھی چٹھی میں لکھا ہے کہ موڈی کی غیر موجودگی میں تمام ویشیوں کے سمند میں گری منتری ریڈنات سنگھی سلا لی جائے گی آپ کو بتا دے کہ ایسا ہی سنکر شپس گرر سماروں میں دیکھنے کو ملا تھا جب پردھان منتری کے بعد ریڈنات سنگھ نے شپس لی تھی اس کے بعد سوشمہ اور جیٹلی کی باری آئی تھی آماد بی پارٹی کے ایک کونڈلی سے ویدھائک منوش کمار پر جی ٹی بی اسپتال میں گارڈ کے ساتھ مار پیچ تاروپ لگا ہے آروپی ای بی ایک ویدھائک منوش کمار نے مہیلہ گارڈ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی حالانکہ آماد بی پارٹی کے ویدھائک منوش اسپتال کی گارڈ پر ہی بدسلوکی کاروپ لگا رہے ہیں دراصل منوش کمار سوموار کی رات ساڑھے دس بج اپنی پارٹی کے کارکرتہ کو دیکھنے جی ٹی بی اسپتال پہنچے تھی منوش کمار کے ساتھ کئی کارکرتہ بھی تھے جنہیں اندر جانے سے روکا گیا بیلال پولیس نے دونوں اور سے شکایت لے کر جانٹ شروع کر دی سنسد میں آج بھی ویدھائک کے مدے کو لے کر ویپکش سلکار کو گھیرنے کی کوشش کرے گی آج لوگ صبح میں بھی اس مدے کو لے کر ہنگامے کے آثار ہیں ویدھائک سعید ملاقات پر بیان دے سکتی ہیں ویدھائک سعید ملاقات کو لے کر راج صبح میں کل کانگریس سانسدوں نے ہنگامہ کیا تھا راج صبح میں کانگریس سانسدوں کے ہنگامے کی وجہ سے سنوار کو سدن کی کاروائی دو بار ستھاگت کرنی پڑی راج صبح میں کانگریس سانسد آنان شرما نے ویدھائک اور بابا رامدیب پر حملہ بولا اور اسے شرمنا لڑھٹا بتایا سانسدوں نے بیجے پی اور سرکار سے پوچھا کہ اکرامدیب کے سعیو کی کس حیثیت سے حافظ سعید سے ملے تھی ساتھی کہا کہ عدکاریوں کی جانکاری ہے اسلام آباد میں بھارتے دوتا باز کے سعیو کی بنا یہ ملاقات نہیں ہو سکتی راج ایک حافظ ملاقات کو ویت مطری اور جیٹلی نے راج صبح میں جواب دیا جیٹلی نے کہا کہ سرکار نے ویت پرتا ویدک کو حافظ سعید سے ملنے کے لیے نہیں بھیجا یہ ان کی دیفتگت ملاقات ہے پانگریس پر حملہ کرتے ہوئے ویدک نے کہا کہ حافظ سعید جیسے لوگوں سے ملنے کے لیے بہت ہمت چاہیے انہوں نے کہا کہ سنوان کھرشید اور مانی شنکر ایئر بھی پاکستان جانے والے ششت منڈل میں میرے ساتھ تھے لیکن وہ حافظ سے نہیں ملے لیہ وانتری راجنا سنگھ سجم میڈیا نے پوچھا حافظ سعید اور ویت پرتا ویدک کی ملاقات کیا آپ کو جانکاری تھی تو انہوں نے چھپی ساتھ مانی شنکر ایئر بھی پاکستان جانے والے ششت منڈل میں میرے ساتھ تھے لیکن وہ حافظ سے نہیں ملے لیہ وانتری راجنا سنگھ سجم میڈیا نے پوچھا حافظ سعید اور ویت پرتا ویدک کی ملاقات کیا آپ کو جانکاری تھی تو انہوں نے چھپی ساتھ ویدک نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ملاقات کی تصویر انہیں خود فیس بک پر پوسٹ کی ہے کیندرے منتری پرکاش جاوری اکر نے کہا کہ ویدک کی پاکستان یا اترہ سے سرکار کوئی سمبند نہیں رکھتی اور حافظ سعید بھارت کے لیے آتنکوادی ہی ہیں ویسے سپریم ممائیوٹی نے بھی ویدک اور حافظ سعید کی ملاقات معاملے کی جانچ کرانے کی مانگ کی یوگ گروہ بابر آمدیو نے ویدک کا وچاؤ کیا اور کہا کہ ان کا کام ہے لوگوں سے ملنا کانگریس اس مدے پر بے وجہ شور شرابہ کر رہی ہے کانگریس نے وید پرداب ویدک اور اتنکی حافظ سعید کی ملاقات کو لے کر مورچہ کھول دیا ہے دلی میں کانگریس کارکرتاؤں نے ویدک اور حافظ کی ملاقات والے پوسٹر جلا آیا ہے یہ لوگ ویدک کی گرفتاری کی مانگ کر رہے تھے رپال میں بھی کانگریس کارکرتاؤں نے ویدک کا پتلا پھوکا اور معاملے کی جانچ کی مانگ کی آتنکی سرگنا حافظ سعید نے ویدک سے ملاقات پر بھارت میں مچے گھماسان پر سوال کھڑے کی ہے ساتھی آتنکی حافظ سعید نے اس ملاقات کو سنسد میں اٹھائی جانے پر حیرانی زاہد کی ہے آتنکی سرگنا حافظ سعید نے لکھا کہ اس مدے پر سنسد میں ہنگامہ ہونا سنکین و مانسکتہ کو درشتہ ہے پردان منتری کے پردان سچیم رپیند مرشا کی نیوکتی کا راستہ لگ بھٹ سافتہ نظر آ رہا ہے لوگ صبہ میں ٹرائی سنشودان بل کو لے کا ٹی ایم سی ای 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 ڈی ای ڈی ای ای ڈی ای ای ڈی ای نکی نے سرکار کا سمرتن کیا بھائی کانگرس آمادی پارٹی آر جی ڈی 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 اور سی پی آئی نے لوگ صبہ میں ٹرائی سنشودان بل کے ورود میں سرکار سے واک آؤٹ کیا کانگرس سنسد ملکہ ارجن کھڑگے نے ٹرائی سنچوڈن بلکہ سنسد کی سربوچتہ پر آگھات بتایا اور اسے واپس لے جانے کی مانتی ملکہ قانون مندری اور شنکر پساد نے کہا کہ سرکار سنسد کی گرمہ کی پرتی پوری طرح پرتی بدھ ہے لوگ سبا میں پاس ہونے کے بعد اگر ٹرائی سنچوڈن بلکہ راج سبا میں ہی رہے دائے گا ٹرائی خانون کے مطابق اس کے ادھاکش کو ریٹائر ہونے کے بعد کی اندر یا راج سرکاروں سے جڑے کسی پت پر نہیں رکھا جا سکتا ہے اسے دیکھتے ہو وہاں دی سرکار نے اٹھا اس میں کو ادھا دیش کے ذریعے نپین مشکی پی ایم کے بدھان سچپ کے روپ پہ نیوک تکی تھی نپین مشکی پی ایم کے انیس سو سٹھ سٹھ بیچ کے آئیے صدکاری ہیں اور پانچ سال پہلے ٹرائی کے چیئرمن پر سے ریٹائر ہو چکے ہیں دلی کے شکرپور علاقے میں سالک حادثے میں ایک بائیک سوار کی موت ہو گئی حادثے میں دوسرا بائیک سوار بھی گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا رات قریب 11 بجے سے حادثہ اس وقت ہوا جب بائیک کا بیالنس بگڑا اور وہ پھر پات سے ٹکرا گئی بائیک سوار دونوں لوگ دلی سے نویڈا کی اور آ رہے تھے دلی کے شادرہ علاقے میں مدماشوں نے ایک پولیس کانسٹیبل کو دن دہارے گولی مار دی کافی نظیق سے گولی لگنے کی وجہ سے کانسٹیبل کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس افتیاروں کی تلاش نہیں کانسٹیبل شیوراج کل دوپہر کسی شام کام سے شادرہ آئے تھے تب ہی اگیا تھملاور نے انہیں گولی مار دی کانسٹیبل شیوراج دلی کے زافرہ واد علاقے میں ایک تیناب تھے دلی میں پولیس مکھیالہ کے باہر گھر ایلو ویباد سے پریشان ایک مہیلہ نے خود کو آگ لگا لی آنفانوں نے مہیلہ کو ہسپٹل لے جائے گیا پولیس کے مطابق مہیلہ کا اپنی بہن سے ویباد چل رہا تھا دلی کے پنجابی باگ علاقے میں شالین نانکی ایک مہیلہ نے بہادری دکھاتے ہوئے دو بدماشوں کو سلاکوں کے پیچھے پہنچا دیا دو جفت ماروں نے مہیلہ کا بیٹ چھین لیا تھا لیکن اسے دھوڑ کر وزماشوں کو پکڑ لیا پولیس اس بہادر مہیلہ کوئی نام دینے کی بات کہہ رہی ہے اولاد کے ادھوپر میں ایک سولی شاترہ کو اس کے ٹیچر نے زہر دے کر مارنے کی کوشش کیا آروپی ٹیچر چار سال سے شادی کا جھانسہ دے کر پیڑت کے ساتھ اوید سمن بنا رہا تھا آروپی ٹیچر شاترہ کو دھوکی سے گھر بلایا اور اپنی پتنی کے ساتھ پھل کر اسے زہر کھلا دیا ہسپتال میں بھرتی ہونے کے بعد پیڑت کی جان بچ گئی پولیس پاملے کی جانس میں ڈھوڑ گئی ہے بلال گینگرہ پاملے میں دوبارہ پوسٹ موٹم کی تیاری کر رہی سی بی آئی کو جھٹکا لگ سکتا ہے اگر پوسٹ موٹم کر دے میں سی بی آئی نے دیری کی تو اس بات کا ڈر ہے کہ پیڑت بہنوں کی قبرگاہ کہیں پانی میں بہن جائے برسات کے موسمیں ہریدوار اور بیجنور بیراج سے پانی چھوڑا جائے گا اس سے گنگا کا جلستر بڑھ جائے ایسا میں اس بات کے عشن کا جتائی جا رہی ہے کہیں پیڑت بہنوں کے شاو گنگا میں بہن جائے اس ماملے میں سمادے دردکاری کچھ بھی کہنے سے بچ رہے ہیں لکنوں کے گنگتے نگر علاقے میں معاملی ویوار پر ایک پیروار پر بندوق سے جان لے وہاں حملہ کیا دیا اسمبلے میں ایک وقت کی موت ہو گئی جبکہ میتک کے ماتا پتاک اسپتال میں لاز چل رہا ہے ایروپی پیشنے سے وکیل ہے ان دور کے ودور نگر علاقے میں لوگوں نے ایک یوک کی بیرہمی سے پٹائی کر دی اس دوران لوگوں نے خانون کی جرہ ذرا بھی پروا نہیں دی ان دور میں ہی ایک سال کے بچے کی پانی سے بھرے بالٹی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی گھر کے صدر سے کام میں بیستے بچہ کھلتے کھلتے پانی رکھی بالٹی میں پلٹ گیا ماں نے جب بچے کی ایک خوجبین کی تو وہ بے سودھ حالت میں باقی میں ملا ترنت اسے اسپتال پہنچایا گیا آنکہ ڈاکٹر اسے بچا نہیں پائے لکھنوں میں ندی میں نہ ہنے گئے چارک شاتر پانی میں بہ گئے موقع پر موجود لوگوں نے چار میں سے دو کو بچا لیا آس پاس موجود لوگ باقی دو چھاتروں کو ڈوبنے سے نہیں بچا پائے چاروں لکھنوں پابک سکول کے بارمی کے چھاتر یوپی کے لکھنپور میں ہوئے صدق حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئے جو پھر دو لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے حادثے کی شکار ہوئے لوگ ایک پیڑ کے نیچے پیٹھے تھے اسی دوران ایک کار نے انہیں روت دیا نیر دو سومبارات صدق حادثے کا شکار ہوئے ایک کاؤنے کی علاچہ کے دوران موت ہو گئے مدھر دیش کے برحانپور میں ایک گردارے کی دیوار گرنے سے سات لوگوں کی موت ہو گئے جو پھر چھے لوگ گمبھی روپ سے زخمی ہو گئے حادثہ برحانپور کے راجگھٹ علاقے میں ہوا گھائلوں میں دو لوگ کی حالت گمبھی رہے ایراک میں چل رہا ہے یود میں بھارت کے چار لڑکوں کے شامل ہونے کی خبر پر غیم انترالے نے مہارا سرکار سے ریپورٹ طلب کی ہے ایک انگریزی اخبار میں چھپی خبر تھی کہ ممبائی اٹھانے کے چار لڑکے ایراک میں آئے ساہی سنگتھن میں شامل ہو گئے ہیں کلیار کے بازار پیٹ کے رہنے والے ان چاروں کے نام ہیں آرے بیجاز مجید، آمن تانڈیل، ساہم تانکی اور فہا تنبیر چاروں لڑکی وہ کی عمرت بیس سال کے آسپس بتائی جا رہی ہیں ان کے گھر والوں نے سرکار سے مدد کی گوہار لگائی ہے ان کے گھر والوں نے کلیار پولیس میں غمشدگی کی رپورٹ لکھا دی ہے وہ چٹھی بھی پولیس کو سواب دی ہے جو ان کے بیٹوں نے انہیں لکھی ہے ایٹی ایس اور آئی بیس ٹیم اس معاملے کی جانچ کر رہے ہیں انگریزی اخبار انڈین ایکسپرس کے مطابی ممبائی اٹھانے کے چار بھارتیوں کے آئی ایس آئی ایس سنگتھر میں شامل ہونے کی خبر ہے اخبار کے مطابق کلیار کے ایک شخص نے یہ بات اخبار کو بتائی جسے اپنے بیٹے کے آتنکیوں سے ملے ہونے کی آشنکہ ہے اخبار کے مطابق کلیار کے اس شخص نے بیٹے کی چٹھی کا عوالہ دیا ہے سالے کے تین لوگوں کے گھر والوں کو بھی شک ہے کہ ان کے بیٹے آتنکی سنگتھر میں شامل ہو گئے ہیں حالانکہ عرب کے پتہ نے کہا ہے کہ ان کا بیٹے آتنکی سنگتھر میں شامل ہوا نہیں ہے کچھ دن پہلے اس نے فون پر نوکری ڈھوننے کی بات کی ممبائی سے تیس نوٹیکل میل دور سمندر میں انڈین کو اس گارڈ نے ایک بڑا ریسکوی اپریشن کیا ایک جوب رہ جہاز ایم بی پریانکا سے بیس کرو میمبرز کو سرکشت بہا نکالا گیا سوبر کے صبح خریب ساڑھے گیارہ بجے یہ جہاز لہروں کے بیچ یہ بری طریقے سے بھس کر ایک طرف جھٹنے لگا تھا جہاز پر سواسوی لوگوں کو بچا لیا گیا حالانکہ یہ جہاز پر ابھی بھی کافی سمان لگا ہوا ہے ممبائی میں سمندر سے آج بھی اونچی اونچی لہریں اٹھ سکتی ہیں موسم ویامی ممبائی میں اگلے تین دنوں تک آئی ٹائٹ کی چیتاب نہیں جاری کی ہے سبتر جلائی تک مجھواروں کو سمندر میں جانے کو لے کر احتیاط پر اتھنے کو کاغ لیا ہے دلی میں بجلی قلت کے خلاف اسند کو جلاقے میں بی ایس ای ایس دفتر پر غصائے لوگوں نے پردرشن کیا لوگوں نے بی ایس ای ایس ادھکاری کی نیم پلیٹ اکھال کر اسے پیروں سے رون ڈالا غصائے لوگوں نے بجلی کٹوٹی بند نہ ہونے پر اگر پردرشن کی دھمکی دی دی ہنگامے پر خابو پانے کے لیے پلیس کو وارٹر کیانن کا استعمال کرنا پڑا کئی چھاتر حراست میں لے لیے گئے ای بی بی پی کارکرٹا یوپی ایس ای چھاتروں کی مانگوں کے سمرتن میں پردرشن کر رہے تھے یوپی ایس ای پرکشن دینے والے کئی چھاتروں ہندی میڈیم کے چھاتروں سے بھیدھاؤں ختم کرنے اور سی ساٹھ ختم کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کلاواز میں بی ٹی سی کرچکے دوہزار گہرہ بیٹھ کے اب بھیرتیوں نے شکشن نیدے شالے کے دفتر کا گھیراف کیا یہ لوگ پرافٹ سکولوں میں نیوپتی کی مانگ کر رہے تھے پردرشن کاریوں کو پدابک ان کی جگہ پر شکشن مطروں کی نیوپتی کی جاری گیا رسول یشہ ترپ نے کہا اسے شہر کے لیے چلائی جاری بس بند ہونے سے ناراست ہے بس کی مانگ کو لے کر وہ پردرشن کر رہے تھے جو کاوری مندر پر سر کے اندر تھے انہیں پکڑ پکڑ کر باہر خدیر دیا گیا ہے کاوریوں پر ڈنڈے اور لات دوسرے بھی برسائے گئے دارہ واد سی ایم شیف راسنگ کے مہاکال مندر میں آنیوں کو لے کر شروع ہوا لوگ صبح جنو میں کانگریس کی خراری ہار کے بعد کانگریس سپادھکش راہل گاندی کو لے کر پارٹی میں مچا دیروت تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے گفران نے سونیہ گاندی کو چٹی لکھ کر کہا ہے کہ دس سال میں بھی راہل بولنا نہیں سیکھ پائے اسے پارٹی پر کیوں ٹھوکنا چاہتی ہے ساتھی چٹی میں گفران نے لکھا ہے ہم تو تھک گئے ہیں سنسن کر کوئی سے پپو بولتا ہے کوئی منہ بولتا ہے شرم آتی ہے میرے اکتافک وراجدیتی میں کسی بھی صاحب سے پٹ نہیں ہے گفران آزم نے آگے لکھا ہے کہ راہل نے سمجھا ہے کہ یوت کانگریس ایک لاب ہے انہوں نے پریوب کیا اور اسے تماہ کر دیا ساتھی گفران نے لکھا ہر ماں باپ اپنے بیٹے کو بہتر کریئر دینا چاہتے ہیں اگر وہ ایک پہ سفل نہیں ہوتا تو اسے دوسری لائن میں بھیجھتے ہیں آپ بھی بھائی کریئے گفران آزم کا کہنا ہے کہ وہ ایسی چٹھی کانگریس کامیٹی کے آئینے سے دسیوں کو بھی لکھیں گے گفران نے کانگریس دنگیشونیہ گاندی سے مانگ کیے کہ پارٹی کے راشتی اجریکشن لے کر ہر سپر پر چھناپ کرائے جائیں تاشپتی پرنہ مکھر جی نے پانچ نئے راجپالوں کے نام کا اعلان کر دیا جبکہ یو پی ودان سالگر کے پور بادیاکش رہ چکے کسٹینات رباٹی کو پچھنا منگال کا راجپال بنا دیا گیا ہے وہاں یہ بی 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 کے سنساپک سدس رہ سنگ کے قریبی او پی کوہلی کو گزرات کا گورنر نیوک کیا گیا ہے پنجاب کے اوپ مکھے مندری رہ چکے بی جے پی کے سینئر لیڈر بلرام جی ٹننن کو چھتیزگر کا راجپال بنایا گیا بی بی اچارہ کو ناگلین کا راجپال نیوک کیا گیا ہے سوتروں کے حوالے سے خبریں گے آنے والے دنوں میں لال جی ٹننن کے لاش جوشی ویکے ملہوترا اور شامپا کمار کو راجپال بنایا جا سکتا ہے حریانہ میں گردواروں کو دیکھ رہے کے لیے ایک لکھ پروندن کمیٹی کا گھن کو منظوری مل گئے حریانہ سکھ گردوارہ پروندن ویدیک دوہزار چودہ کو راجپال جگنات پہاڑیاں نے منظوری دے دی حریانہ سوا میں اس ویدیک کا بی جے پی اور انڈینیشن لوگ گل نے ویروت کیا تھا ایس جی پی سی کے ادھیاک شاوتار سنگھ مکر نے سکھوں سے اپیل کی ہے ایک کس سکھ سمدائے کو باتنے کی کانگریس کی سازوش کے آگے گھٹنے نہ ٹکے ویجے پی حریانہ ویدانسہ بچناؤں کی تیاریوں میں جڑ گئی ہے ویجے پی کے نئے راشتری ادھر شامیت شاہ نے زولہ جلائی کو حریانہ ویجے پی کے بڑے نداؤں کی میٹنگ ملائی ہے ویجے پی مکہلوم ہونے والی اس بیٹھے کو مدانسہ بچناؤں پر رنڈیتی بنائی جائے گی ساتھی اریانہ جنڈیت کانگریس سے گڑ بندھن پر بھی چرچہ ہوگی دینہ پروک جنرل بکرم سنگھ نے کیندری سڑک پریوان منتری انتر گڑکری سے ملاقات کی بدائے جارہے کہ جنرل بکرم سنگھ نے بھارت چین سیما سڑک کو لے گار کیندری منتری گڑکری سے بات کی ہے جنسہ زادہ منتری مبارتی نے گنگا کو پردوشت کرنے والی اور تالے سکائیوں کو بند کرنے کا دیش دیا ہے ساتھی اریانہ بھارتی نے کہا کہ گنگا کو نیرون ماندن کے لئے یہ ایک سو پیسے تو دیو کو کھون مردیش جاری کیے گا ہے جیڈیو نے اس بات کے سنکیت بھی ہے وہ بیہار ویدھان سا سوا چناؤ اپنے بلبوتے لڑے گی پارٹی نیتہ راجیو رنجن کے مطابق زیادہ تر جیڈیو ویدھائکوں کی یہی رائے جیڈیو نیتہ کے مطابق جنتہ نے ان کی پارٹی کو جنگل رات سے مکتی پانے کے لئے سبتہ سوپی تھی اس لئے جنتہ کے وشواس کو نہیں توڑا جا سکتا جنگل رات سے راجیو رنجن کا اشارہ آر جیڈی کے شاہ سنکال سے تھا حالی میں جیڈیو نے سدن میں بہونت حاصل کرنے اور آر سوا چناؤں میں جیت حاصل کرنے کے لئے لالو کی پارٹی آر جیڈی کا سہارہ لیا تھا سپریم کورٹ نے دلی میں دوہزار بارہ میں چلتی بس میں دو گینگریپ اور ہٹیہ کے معاملے میں دو دوشیوں کی پھانسی کی سزا پر روک لگا دی مکھی آروپی اکشہ اور وینے نے ہائی کورٹ کے اس پیسے کو سپریم کورٹ میں چناؤتی دی جس میں انہیں خاصی دی گئی ہیں دکنوں میں سی بی آئی کے سپیشل کورٹ نے بابری اردھنس معاملے میں چھے لوگوں کے خلاف گیر زمانتی وارنٹ جاری کیا انہوں کے سانسد ساکشی مہاراج اور کیسر گنج کے سانسد رج بھوشن سنگھ سمیت چھے لوگ کے خلاف وارنٹ جاری کیا گیا یاروپی لگتر عدالت کی کاروائی میں گیر حاضر رہے ہیں آر جیٹی اتیکش لالو پساد یادو نے دیوگر ٹریجوری سے جڑے چارہ گھٹالے کے معاملے میں اپنا بیان درج کر آیا چارہ گھٹالہ معاملے میں لالو یادو کو سی بی آئی کی ویشیش عدالت سے پانچ سال کی سزا ہوئی تھی لالو نے اس معاملے میں سپریم کورٹ سے زمانت ملی ہوئی ہے ناوالے گیون شوشن معاملے میں بھسے آسان آم کو سنگا کو جودپور سیشنز کورٹ میں پیش کیا گیا آج بھی اس معاملے پر سنوائی ہوگی آج لڑکی کے ماتا پتہ کبھی آن درج کروائے جائے گا کورٹ میں آسوارام کی پیشی کے داران ان کے سمرت کو نے کورٹ کے باہر جم کر رہنامہ کیا ساون کی پہلی سواری کے دن نای دلی لیلی اسٹیشن سے ویشنو دیوی کے لیے نای ٹرین کو روانہ کیا گیا ٹرین شام ٹھیک ساڑھے پانچ بیٹے کٹرہ کے لیے روانہ ہوئی ٹرین کو شری شکتے ایکسپریس نام دیا گیا ہے پاپچی کے لیشوی شکتے ایکسپریس روز رات کو دس بچ کر پچھویں منٹ پر کٹرہ سے چلے گی جو صبح دس بچ کر پیتانک سنوائی پر دلی پہنچے گا ادھرہ کٹ میں موسم مباد نے سولہ اور سترہ جوڑائی کو بھاری بارش کی چیتاونی دی چور دھام کے آترہ مارگوں پر ہائی الارٹ جاری کر دیا گیا ہے پھاری بارش کا حالہ دیتے ہوئے شددالوں کو گم نوتری ام نوتری دھام جل سے جل چھوڑ دینے کی صلاح دی گئی ہے پھر اصل پچھلے سال آئے آپدہ کے بعد اب بھی چار دھام کے آترہ مارگوں کی حالت کا خاص دھار نہیں ہے پولیس سرکار کے بجٹ کے بعد نوکری میں بم پر اضافہ ہونے کی منٹ چھوڑ دینے کی صلاح دی گئی ہے پھر اصل پچھلے سال آئے آپدہ کے بعد اب بھی چار دھام کے آترہ مارگوں کی حالت کا خاص دھار نہیں ہے جلد ہی ڈیابیٹیز اور ہاتھ کی بیماری سے جڑی دوائیں سستی ہو سکتی ہیں درسل انپی پی اے نے ڈیابیٹیز اور دل کے مر سے جڑی پچاس دوائوں کے ایک سو ہاتھ نون شیڈیل فارمیلیشن پیٹ کے دام تہہ کر دیا برسرکار نے ریلائنس انڈسٹریز پر قریب 35 ارب روپے کا جمانہ اور لگا دیا ہے اب ریلائنس پر کل جربانہ لگ بک ایک خرب 42 ارب روپے ہو گیا ہے ریلائنس کو کیجی ڈی سٹس بلوک سے لکس سے کم گیس پر اتفادن کرنے کی سزا دی گئی ہے مہنگائی کی مورچے پر چوترفہ گھری سبکار کو بڑی رات ملی ہے تھوک مہنگائی در پچھلے چار مہینے کے نشنے سر پر آ گئی ہے جور میں تھوک مہنگائی در گھٹ کر پانچ دشمالہ چار تین فیزدی ہو گئی مہین میں مہنگائی در چھ دشمالہ شون ایک فیزدی تھی جور میں کھانے پینے کی مہنگائی در میں بھی گراوٹ آئی ہے یہ در اب آٹھ دشمالہ ایک چار تین فیزدی ہو گئی ہے جبکہ مہین میں یہ نو دشمالہ پانچ فیزدی تھی مہین میں بھلے کمی آئی ہو لیکن بازار میں مہنگائی کی مار آب بھی قائم ہے مام کم ہونے کی وجہ سے سونی کی ہمدوں میں دو سو اسی روپے کی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے دلی سر رافہ وزار میں سونہ اٹھائیس ازار چار سو پچاس روپے پرتی دست رام ہو گیا ہے اینڈیوے جلدی بارہ نہیں اڑھانے شروع کرنے والی ایسان ممبئی اور اندور کے بیس دوسری ڈیلی نون سٹاپ فلائٹ اور دلی پڑے کے بیس چوتھی ڈیلی نون سٹاپ فلائٹ شامل ہے کمبوڈیا کی راجانی پین میں سینہ کا ہیلیکاپٹر درگھٹ نگس ہو کر کھائی میں گر گیا نیپال میں بھاری بارش سے بھوز کلن جاری ہے جس سے دو زلوں میں بھوز کلن سے نو لوگ کی موت ہو گئی پات سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے دکشن افریکہ کی نوبل پورسکار ویجیتا لیکھرک نادن گادی بھر کا ندھن ہو گیا نادن کو 1991 میں نوبل پورسکار سے نو سمانے کیا گیا تھا